پانسال ورنی صاحب نے وہ چیزیں دیتا ہے کہ بھائی ہم نے ادھر ادھر درفات بلکل آپ جو ہے مالے کو آپ دیکھ سکتے ہو تو میں بلکل مطمئن ہوں میرے بچے خطرے میں ہیں میں اندھتان گورنمنٹ کو حکومت کے لوگوں کو جو ادھر انجیوز ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے سیما کے ساتھ نتر پر پال کے ساتھ یا سجن کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں سلام نمستے ویلکم دوستو میر کرتا ہوں کہ پوری یوٹیوب فیملی بھائی وین سبھی اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا ویلکم کرتے ہیں بات کریں گے لپو کی امی کو لے کر گلام ہیدر کو لے کر دوستو آپ سب جانتے ہیں گلام ہیدر جو ہے یعنی کراچی میں ہیں تقریباً دو دن سے کراچی کے اندر ہیں دوستو اور انہوں نے جو ہے احسان برنی صاحب جو ہے ان سے ملاقات کی اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں جو ہے بہت ہی اچھی خبر یعنی گلام ہیدر نے سنائی ہے سیما جو ہے چاروں طرف سے گھر چکی ہے بہت جلد سیما کا کام تمام ہونے والا ہے ہیدر کے جو بچے ہیں جن کے لیے گلام ہیدر لڑائی لڑ رہا ہے وہ بہت جلد پاکستان کے اندر ہوں گے دوستو اور بہت ہی اچھی گڑنیو جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی جو گلام ہیدر کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو بے سرم عورت کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے دکھ کی خبر ہے تو میرے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دے کے زیادہ زیادہ سیئر کریں اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک گریب باپ اپنے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کے لیے دعا کریں دوستو کیونکہ وہ ایاس عورت ہے وہ جار عورت ہے وہ اپنی جاری کے لیے جو ہے ہنڈیا کے اندر گسی اور ننگا ناچ کر رہی ہے وہ گریب باپ جو ہے اس بھگوڑی عورت نے روڈ پر لگا دیا دوستو آپ سب دیکھ رہے ہیں تو دوستو آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں تاکہ اس کے بچے اسے جلد سے جلد ملے بنی صاحب سے ملاقات الحمدللہ ہو گئی ہے اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو پچھلی دو ملاقاتوں میں نہیں ہوئی تھی غلام حیدر صاحب کیا ان آج جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے لیٹرز لکھیں وفا کی حکومت کو یعنی کہ سبر پاکستان کو لیٹر لکھا ہے وزیراعظم پاکستان کو لیٹر لکھا ہے وزارت داخلہ کو غلام حیدر کے بچے یہاں سے گئے ہیں اس معامل میں حکومت نے اب تک کیا کیا ہے اور وہ کس طرح ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ ان کی بچوں کو واپس لانا ہے تو جو بفتگو ہی کافی طویل ملاقات تھی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو پراغیس ہوئی ہے سر بلکل مجھے بلائیا گیا دکھایا گیا بھائی کہتا ہے پانسار ورنی صاحب نے وہ چیزیں دکھایا کہ بھائی ہم نے ایڈر ایڈر درخواد بلکل آپ جو ہے مالے کو آپ دیکھ سکتے ہو تو میں بلکل مطمئن ہوں شاید بھائی آپ کے ساتھ تھے یہ ڈھکی چپی بات نہیں ہے بلکل جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں باقی اوپر والی ذات کامیابی دے گا تو انشاءاللہ ابھی امید ہے تو ہم بھی سرا سرا کوشش کر رہے ہیں ہم ساری صاحب ہے آپ جیسے تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں تو باقی بھی انہوں نے کہا کہ ملاقات کرنا ہے روشن عظیم کا نام بھی لے رہا تھا تو شاید کل پر صاحب میں ان کو بھی بلائیں کوئی ٹیم دے اچھا چیزوں کو آپ ذکر کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے یقین میں نہیں آسا ہوتا کہ اتنا بڑا ایک عورت اکیلے قدم اٹھا لے گی تو ان ساری خدشات کا انہوں نے بھی اظہار کیا کہ میں حیران ہوں کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے چلی دی ائرپورٹ پر اس نے کسی نے اسے کسی نے نہیں پوچھا یہ تو بہت بڑا سوال ہے ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ چار بچوں کو ایک عورت کیسی اپنے ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتا ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ائرپورٹ سے چار بچوں کو لے کر جانا بغر پوچھا اور ادھر سے دبائی دبائی سے اور نیپال نیپال سے آگے بہت بڑی سازش ہے لوگوں کو اب تک سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہم ہندوستان کے لوگوں کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب بھی ہوشک کے ناکھون لے اس میں بہت بڑا معاملہ ہو سکتا ہے بعد میں نہیں بولو گے کہ آپ لوگوں نے نہیں بتایا میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ سنجیدہ اتنا نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں بھاوی بھاوی سیما کو بنا رہا ہے بھلے بنائے مجھے کوئی اطرال نہیں مگر میرے چھوٹے بچے ہیں نابالک ہیں دس سال سے کم ایج میں میرے بچے خطرے میں ہیں میں ہندوستان گورنمنٹ کو حکومت کے لوگوں کو جو ادھر انجیوز ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے سیما کے ساتھ نترپے پال کے ساتھ یا سجن کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں ایک باپ کو دل کو پتا چلتا ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں اپنے بچوں کے لیے وہ عورت پتہ نہیں آگے سے کیا ڈراما نکلے ان سے میرے بچوں کا کوئی ملویس نہیں ہے سیما کو اگر وہاں رکھی جاتا ہے اور سیما کی وجہ سے یا سیما کے ہوتے ہی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ انڈیا کی عوام کو انڈیا کی گورنمنٹ کو انڈیا کی ادھاروں کو سوچنا ہوگا کہ یہ اتنا ہی آسان معاملہ نہیں ہے کہ سیما وہاں ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا کانڈ ہو جائے کوئی نہ کوئی ایسی بھاردات ہو جائے جس کا سیما تو پسے ہی پسے ساتھ میں بچے نگڑے میں آ جائیں تو اس وجہ سے تحفوزاد کا اظہار کرتے ہیں غلام حضر صاحب کہ ان کے بچوں کو سیما سے الگ کیا جائے ہو فورکر کو پاکسام بھیجا جائے کہ اگر سیما ہو سکتا ہے سیما کو کوئی استعمال کر رہا ہو ہو سکتا ہے سیما کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائے تو پھر قصور کس کا ہو میں بار بار حکومت ہندوستان کے حکومت کو نال آداروں کو تو کہتا ہوں اب بھی وقت ہے کب سے میں ایک رو رہا ہوں چیکھ رہا ہوں چلا رہا ہوں کیونکہ سیما جو کر رہا ہے وہ بلکل بھی کسی کے جہنڈے کے تحد کر رہا ہے خود سے نہیں کر رہا اس کو کلائے جا رہا ہے کل میرے بچے ہیں چھوٹے ہیں محصوم ہیں اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کچھ ہو اس کا ذمہوار کون ہوگا سر تو اگر آگے جو ہے چونکہ اب انہوں نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے اور جو لوگ جاننا چاہتے ہیں انڈیان وکلا سے بات کر لی گئی ہے جس طرح چونکہ لیٹرز لکھے گئے ہیں لیٹرز کی جو پیشکتی انہوں نے بتایا کہ کیا کیا لکھا گیا ہے مجھانے کی صدر پاکستان کو وزیران پاکستان کو اور اس کے بعد پھر فاران آفیس اور انٹیریر نے ریسی کو اس کے بعد سے بتایا گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو لیٹکیشن ہے جو کانونی چارہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا سے دونوں طرف سے شروع ہوگی یہ چندینوں میں رشن عظیم صاحب سے انہوں نے ملاقات کہا کہا ہے کہ رشن عظیم صاحب سے مل بیٹھ کے کچھ کانونی نکات ہیں جس پہ انہوں نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پاکستان کی عدالتوں میں بھی اور انڈیا کی عدالتوں میں بھی دیت وقت کیسز کیے جانے ہیں ان کے چارہوں طرف سے یہ جو سیما کا جو کردار ہے اس حوالے سے جو وہ کیسز کیے جانے ہیں اس کے بعد پر پیش سامنے آگئی دیر ہو سکتی ہے کچھ پہلے بھی یقین ہو چکی ہے مزید بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہرگیز نہیں ہے کہ اس سارے کیس کو لے کے چھوڑ دیا دیا ہے پاکستانی میڈیا نے آج تبرید دی ہے آپ کو اور مزید بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب باردات ہو جائے گی تب لوگ آگیا آئیں گے اور اس اسیشو پر بات کریں گے باردات سے پہلے اگر اس معاملے کو اٹھایا جائے تو یقین انڈیا کی گورنمنٹ بھی ایک ڈام لے سکتی ہے ایکشن لے سکتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ بھی ایکشن لے سکتی ہے اور بچے باہی فردات آ سکتے ہیں اور سیما کے حوالے سے اگر اس کے ساتھ کوئی جڑا ہوا ہے اگر وہ ناجائز کوئی غلط کام کوئی دہستگردی یا کسی بھی ہاتھوں اسمال ہو سکتی ہے تو اس کے بھی انویسٹیگیشن اگر کھول کے پہلے وقت پر سامنے آ جائے تو پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھی محفوظ ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے مزید تعلقات خراب بھی نہیں ہو سکتے تو اس لیے ہمارے جو میڈیا کے دوستے ہماری ذاتی تو پر ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس معاملے پہ آئیں اور آباد اٹھائیں اور آباد بلکل ایسے یہ لوگ آگے آئیں بات کو اٹھائیں تاکہ سچائی سامنے آنا چاہیے سر بھارے سرکار کو یہ بات پہنچنا چاہیے کہ سیما غلط تھا غلط ہے اور غلط رہے گا چھوٹے بچے ہیں محصوم ہیں برائے خدا رہا استعمال نہیں آگے تو کب آگے ہاں زائد دی بات ہے سوال سے لے کر شروع سے لے کر آج تک سیما کو جھوٹا قرار دے رہا ہے اور جھوٹا ہے اب بھی وہ غلط بیان نہیں کر رہا ہے کسی بھی بات میں اس کا سچا ہی نہیں ہے اس کو بیٹھنے کا سامنے احمد نہیں ہے سیما کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھلے کریں آپ بے شک اس کو سپورٹ کریں لیکن جب وہ مشکل میں ہوگی اس وقت آپ سب تاہاں کر رہا ہوں گے آہ جب وہ آپ کا ملک مشکل میں آ سکتا ہے آپ کے ملک میں رہنے والے لوگ مسکل میں آ سکتا ہے تو اس وقت آپ سب کا جو وہ کیا کہنا ہوگا اس وقت آپ کس کو کیا ملک رکھائیں گے اس لیے بھکت ہے کہ ابھی بھی آپ ادارے انویسیگیٹ کریں اس کو ادارے اس کو فوری کار پر بھیجو میں کمات کریں باقی ہم کوشش کر رہے ہیں جیتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انچاللہ یہ سلسطہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے آج یہ کاروائی ہوئی ہم نے لوگوں کو بتایا ہم آگے انچاللہ بنیں گے جو بھی پیشن لوگوں کو روزانہ دی بنیان پر جس طرح آگا کریں اس طرح کا اداری کا جو سلسطہ وہ جاری رکھیں گے جیتنا ملکل ایسا ہی ہے